ناظرین بینظیر بٹو کے واقعات پر مبنی سیریر کا سلسلہ جاری ہے میں ہوں آپ کا خوص خواجہ سوئے پراب دیکھ رہے ہیں گلو بو نیوز آج کا انوان ہے بینظیر بٹو اور یاسر عرفات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یاسر عرفات پی ایلو کے چیئرمن ہے اور انہوں نے فلسطین کی ازادی اور جوش کے خلاف اپنی پر پور مہم کا آغاز کیا تو اس موقع پر بٹو صاحب نے ان کو ریگنائز کیا اور ان کا ساتھ دیا اور بٹو صاحب کے بعد محترمہ بینظیر بٹو بھی اس چیز کو آگے لے کے چلی اور جب وہ وزیراعظم بنی تو انہوں نے خصوصی دعوت دی یاسر عرفات کو بغیر کسی برواہ کیے ہوئے کہ ایک اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ میرے محالف ہو جائے تو انہوں نے بھی برپور تعاون کی یقین دھانی کرائے پی ایلو کے چیر میں یاسر عرفات کو نہ صرف انہوں نے پاکستان میں ان کو ویلکم کیا وہ ائرپورٹ پہ خود گئیں ان کو لینے اور اتفاق سے میں ان کے ساتھ تھا اور جب وہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اس موقع پر میں بھی وہاں موجود تھا تو محترمہ بینظیر بٹو بڑی خوش تھی کہ میری دعوت پہ یاسر عرفات پاکستان کا دورہ کارے تو اتفاقا میں پرائم نیسٹر ہاؤس میں جہاں ڈرائنگ روم غیرہ بڑا دو تین ڈرائنگ روم ہیں پی ایم ہاؤس کے تو جو سب سے بڑا ڈرائنگ روم ہیں اس میں بینظیر بٹو نے تمام کیا تھا ملاقات کا اس میں کچھ واقعی بھی لوگ تھے جو اس میٹنگ میں ساتھ محترمہ بینظیر بٹو کے شریف ہونے تو اتفاق سے جو ڈرائنگ روم سے پہلے ابھی یاسر عرفات پرائم نیسٹر ہاؤس نہیں پہنچے تھے تو میں بھی وہاں کاریڈور میں کھڑا تھا کہ جب وہ آئیں تو پرائم نیسٹر سے ملیں یعنی کہ محترمہ بینظیر بٹو سے تو شاید مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ میں چلے اگر ہاتھ نہیں ملا سکتا تو کام از کام اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ ہوں تو میں وہاں پہ کھڑا تھا تو ایک جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیپر سمارٹی میں بھی بڑی لیک پولنگ ہے تو ایک آدمی جس کو بڑی تکلیف ہوئی اس کا نام ہے فرط اللہ بابر جو کہ محترمہ بینظیر بٹو کے پریس اڈوائزر وغیرہ بھی تھے وہ اس کی تو خیر خود جرت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے بات کرتا اس نے یہ شرارت کی کہ محترمہ بینظیر بٹو کے جو ملٹری سیکٹری ہیں جنرل قیوم انہیں کہا کہ اس بندے سے کہیں کہ آپ اپنے آفس میں جا کے بیٹھ جائیں تو وہ آدمی جنرل قیوم جو کہ ملٹری سیکٹری تھا محترم کا اس وقت تو وہ میرے پاس آیا تو مجھے آکے کہتا ہے کہ آپ کا جو کہاں پہ ہے تو میں نے اس کو اسی طرح جواب دیا چاہیے لیے کیسی جو دیا کیا ہے کیوں آپ کو یہ کچھ دیا ہے کچھ دیا عنہ کچھ دیا ہے کیونکہ میں اپنے اٹھکا پر دیا ہے اپنے اٹھکا پر انہیں میرے پلے منسٹر پر انہیں میرے پس آئیے مارڈی جو گیا ہے اور میں نے کہا اس کے علاوہ یہ کارڈ مجھے کسی دوسرے بندے نے ایشو نہیں کیا یہ کارڈ مجھے بینظیر بٹو کے سائنوں سے ملا ہے تو اینڈا اگر تم نے اس قسم کی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو وہ بچارہ دوبارہ تو خیر کبھی میرے ساتھ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن ایک شرارت کرنے اللہ بندہ جس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس نے یہ ساری اس کے موں میں زبان ڈالی ہی یاسر عرفات آئے ہم مختصر کرتے ہیں اس بات کو تو وہ بڑے اچھے طریقے سے مہترمہ بینظیر بٹو کو ملے مہترمہ نے ایک آرڈر کیے تھے کیونکہ ہماری عوام اچھا برے کی اتنا نہیں جانتے تو پہلے باتیں کرنے میں بڑے تیز ہیں یہ ہے وہ ہے فلان مختلف قسم کی عجیب و غریب باتیں مناتے ہیں تو مہترمہ کے جو سیکٹری تھے ان کا نام تھا ارشد سمی جو ادنام سمی جو وہ سنگر تھا اس کے والد تھے تو وہ ایر فوس کے رٹائٹ تھے لیکن بڑے قابل لائک آدمی تھے مہترمہ نے کہا کہ جب چیئرمن صاحب آئے تو انہیں کہیے گا کہ ہماری عوام اس چیز کو لائک نہیں کرتی بینگا لیڈی میں کسی مرض سے ہاتھ مناو تو ظاہر ہے عرب کی اپنی روایات ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں یا کچھ بھی عرب میں تو آپ کو پتہ یہ ہے مو چومنے کی بھی گالوں پہ پیار کرنے کی بھی ایک روایت ہے بیٹیوں کی طرح ماں کے بھی وہ گال چومتے ہیں کمیمان آج ہے اس کے بھی وہ گال پہ پیار کرتے ہیں تو خیر مہترمہ نے یہ آرڈر پاس کیا بارحال وہ آئے انہوں نے آکے تو مہترمہ سے شیئر کرن کیا تو مہترمہ نے جب پوچھا ان سے ارشد سمی سے کہ آپ نے ان کو میرا میسید کنوئے نہیں کیا تھا تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو کیا تھا لیکن یہ بات میں نے ان کو بتائی تھی کہ ہماری عوام میں اس کو برغوب سمجھا جاتا ہے لیکن ان کی اپنی روایت ہے وہ ہماری اس کی پرواہ نہیں کرتے تو خیر یہ وقت گزر گیا تو جب انہوں نے مہترمہ بے نزیر بھٹو سے ہاتھ ملایا تو میں بالکل سائٹ پر کیریڈور کے پاس کھڑا تھا اکیلہ ہی تھا یہ سارے کترت کے کرشمیں ہوتے ہیں یا سرفہ جیسے ملے انہوں نے باقی لوگوں سے بھی ہاتھ ملوانا تھا ظاہر ہے کافی لوگ کھڑے تھے وہاں سٹاف کے تو وہ بجائے کے ان کی طرف جاتے وہ میری طرف آگئے تو میرے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا تو یہ ازاد مجھے حاصل ہوا کہ میں نے خود یا سرفہ سے اپنا خاتھ ملایا ہوا ہے تو مجھے بڑی خوش ہوئی میں نے آکے اپنی فیملی کو بھی یہ واقعہ جو ہے ان سے شیئر کیا اپنے عزیزوں دوستوں کارب سے بھی کیا تو لوگوں نے کہا تو بس پتہ نہیں لکی یا نہیں باہر آلی ہے کہ میری ایک خواہش تھی جو اللہ تعالی نے پوری کی تو یہ واقعہ تھا جو میں نے آج کا اہم واقعہ تھا آپ سے شیئر کیا امیرہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس طرح کی سیریل آگے بھی جاری ہے دیکھتے رہیں گلوبر نیوز خدا حافظ